بسم اللہ الرحمن الرحیم عربابِ علم کانیش بحاظ جنہیں باتم کن خطابت کا انوان نے چلی ہے مولم انسانیت میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہہ دے زمانے بھر کی ہدایت کے وہ نشان ٹھہہ دے جنہیں نصیب ہوئی ان کی میفلے اقدس جہاں جہاں پہ گرے ارکے پاکے موتی وہیں وہیں پہ بہاروں کے کارواں ٹھہہڑے سرزمین عرب میں بسنے والے باشین دے ادا پہ انسانیت سے ناواقف ادا پہ مہاشت سے غافل تھے انسانیت سیسک رہی تھی اخلاق کی اقدار پوال ہو چکی تھی زمین ساری کیوں میں ڈھوپ چکی تھی ایسے میں رب کائنات کو نسل آدم پر رہم آ گیا اور اس قوم کے اندر مولم انسانیت کو مابوس کیا جن کی آمد سے بنی آدم کو علم و عرفان کی دولت ملی انسانیت کو تعلیم ملی خطونے کھانا کو حیاء نصیب ہوا زیوکار قومی انسانیت نے جب پہلی درسگاہ کی پنیاد رکھی اور لوگوں کو علم و حکمت اخلاق و حسنہ کی دولت سے سراب کیا تو وہاں سے روشنی کی وہ خندی نے پوٹی جس کی روشنی سے بلادے شرکوگر بکائے نور بن گئے لوگوں کا میارے زندگی بدل گیا نظریات تبدیل ہو گئے زیوکار تاریخی انسانیت میں محمد کریم کے شگردوں کی مثالیں روز روشن کی طرح آیا ہے مولم انسانیت کی تربیت سے تربیت آفتہ شگردوں نے جہالت کے قلب میں روشنی کی وم اینار تعمیر کیے جن کے فیض سے انتشار وحدت قوم میں بدل گیا جہالت نہ پڑھنا کوئی نہ جانتا تھا وہاں تیمینات جی اور پاروزی طرزے سکر مشک کا اغاث ہوا جو جدید سائنسی ترب کی تحقیق کی بنیاد ہیں مولم انسانیت کی تربیت سے فیض پانے والا ہٹ کی تارہ رحمت کی کندیل بھنا زیوہ کار آپ کا اندازہ تلیم بڑا سادہ اور دلکشتہ جڑانے تلیم اکتاہت سے بچنے کے لیے آپ کو فکر فرمایا کرتے تھے آپ کا ہر لفت دل میں اُٹھ جاتا آپ بہت ہی نرم مزاد تھے اکتاہت سے بچنے کے لیے آپ کا لحجان نرم رہتا آپ ہر بات کو تین بار دوھڑاتے آپ نے ہر چھوٹی بات کو تفصیل سے بیان دیا آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی آپ نے لوگوں کے اندر توہید کی آدمت اور قرآن کی تعلیمات کو کھوٹ کھوٹ کر بھار دیا آپ نے آپ نے